اردو ناوی الحمالیہ قسط نمبر 93 بھائے اردو داستان نومان خان کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ چاہے تو بادشاہ خان اپنے بھائیوں سے ملاقات کر سکتا ہے لیکن اس نے انکار کر دیا اس کے ذہن پر یہ دلچسپ مہم سوار ہو گئی تھی چنانچہ ایک تیارے سے اسے ایک طویل سفر طے کرنا پڑا تیارہ اسے ایک جزیرے میں لائیا اور پھر یہاں ایک تاریخ رات میں بڑی موٹر لانچ اسے لے کر ایک نامعلوم سفر پر چل پڑی لانچ پر اس کے ساتھ آٹھ افراد سوار تھے راستے میں سے ضرورت کی چیزیں فراہم کر دی گئی جن میں ایک وسیع ہیتہ عمل کا ٹرانس میٹر بھی تھا اس کے ساتھ یہ نوکر جدید ہتیار بھی تھے جو بہت چھوٹے لیکن انتہائی محلک تھے اس سے ان ہتیاروں کے استعمال کا طریقہ اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اسے آخر ہدایت بھی جاری کر دی گئی لانچ کا یہ سفر دو دن کا تھا دوسرے دن کی شام نومان خان نے دور سے سمندر میں کچھ جہاز دیکھے لانچ کی رفتار سست کر دی گئی تھی شاید اس کی منزل آ گئی تھی لیکن جو ہی رات ہوئے سمندر میں چراغاں ہو گیا اچانک ہی خوفناک دھماکے شروع ہو گئے تھے اور فیضاؤں میں رنگین کمکوموں کی پرواز جاری ہو گئی بڑے بڑے گولے پانی کی سطح پر ٹکرا کر لہروں کو تہو بالا کرنے لگے تھے نومان خان نے الجوی نگاہوں سے اپنے ساتھ اکتر دیکھا جو مستعی ضرور تھے لیکن اس اچانک ہنگامے سے پریشان نہیں معلوم ہوتے تھے نومان خان کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ایک ساتھ دین اس کی تشفیقی سب کچھ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے یہ ہمارے جنگی جہاز ہیں جو یہاں تیعونات ہیں ہمیں دیکھ لیا گیا ہے اور فوری طور پر جنگی مشک شروع کر دی گئی ہے تاکہ ہم پر کسی کی نگارہ پڑے جنگی مشکوں کا اعلان پہلے سے کر دیا جاتا ہے تاکہ سمندر میں گشت کرنے والی لانچیں پیچھے ہٹ جائیں اور گولہ باری کا شکار نہ ہو جائیں گشت کرنے والی لانچیں ہمارے دشمنوں کی بھی ہو سکتی ہیں لیکن اب چند گھنٹوں ان کے آس پاس موجود ہونے کی مکانات نہیں ہے اس طرح ہمیں کریٹیو تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی لیکن کیا اس گولہ باری سے میں نقصان نہیں پہنچ سکتا نومان خان نے سوال کیا یہ لانچ ان کی نگاہ میں ہے ساتھی نے جواب دیا اور نومان خان خاموش ہو گیا ایسے واقعہ سے اس کا سابقہ کبھی نہیں پڑا تھا لیکن بے جگر انسان تھا کسی طرح کی پریشانی کا شکار ہونے کے بجائے اس انگامے میں دلچسپی لے رہا تھا بہترین پروگرام بنایا گیا تھا ورنہ اس طرح کریٹیو کے ساحل تک پہنچنا آسان نہ ہوتا موٹر لانچ کا سفر جاری رہا اس کی رفتار حد درجے تیز تھی یہاں تک کہ وہ ایک کھاڑی میں داخل ہو گئی سردی بے پناہ تھی دور دور تک پہاڑیاں برف پوش نظر آ رہی تھی لیکن سردی سے بچاؤ کا انتظام بھی کر دیا گیا تھا اور پھر اس نم بستا کوہر علود رات میں نومان خان کریٹیو کے ایرانی ساحل پر اتر گیا اسے یہاں تک لانے والوں نے اس کے لئے بہترین خواہشات کا اظہار کیا اور لانچ کھاڑی سے واپس جار پڑی نومان خان اس لقو دک برف کے سہرہ میں واپس جاتی بھی لانچ کے ہوئلے کو دیکھ رہا تھا سٹینگن بردار کی چیخ کے ساتھ اس سداشی کی حلق سے بھی ایک دل خراس شیخ نکلی تھی وہ صورتحال کو سمجھ نہیں سکی تھی جس سٹینگن بردار کی آنکھ میں قنجر پیوس ہوا تھا وہ بلطہ پیچھے گرا اور گرتے ہی اتھ کے ہاتھ میں دبیوی سٹینگن کا ٹریکر دب گیا اور گولیوں کی ایک بوچھاڑ چھت پر جا پڑی چھت کا سیمت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اچھلا اور فضا میں سیمت کے ٹکڑوں کی بارشی ہو گئی دوسرے سٹینگن بردار نے بیچ تیار شیران کی تیروہ کر کے فائر کیا تھا لیکن چونکہ بدحواسی کے عالم میں یہ فائر کیا گیا تھا اس لیے گولیوں کی بوچھاڑ بھی شیران کو متاثر نہ کر سکی وہ بھرتی سے فرش پر گھسٹا ہوا سٹینگن بردار کی ٹانگوں کی قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر پوری قوت سے جھٹکا دیا سٹینگن بردار موکے بھر نیچے گرا تھا لیکن شیران پورے ہوش و حواس میں تھا سٹینگن بردار کے نیچے گرتے ہی اس نے اس کی سٹینگن پر قبضہ کر لیا تھا دوسرے لمحے سٹینگن شیران کے ہاتھ میں آگئی وہ الٹی کلبازی کھا کر کھڑا ہوا اور اس نے سٹینگن کا رخ کنگ لوئی کے جانب کر کے ٹریکر دبانے کی کوشش کی لیکن کنگ لوئی اس کے سامنے نہیں تھا اقوی دروازے جہاں سے سداشی کو لائے گیا تھا اس کا ہلکا سا اکس یا سایہ نظر آیا تھا شیران بے اختیار اس دروازے کی جانب دوڑا لیکن پھر رک گیا کمرے میں ابھی دو وجو دور تھے وہ سٹینگن بردار جس کی سٹینگن شیران نے چھینی تھی اور سداشی وہ شخص تو اب اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ کر شیران سے مدافع کر سکتا جس کی آنکھ میں خنجر لگا تھا لیکن دوسرا شیران کے لئے خطرناک ہو سکتا تھا اگر وہ اپنے زخمی ساتھی کی سٹینگن اٹھا کر شیران کے پیچھے دور پڑتا تو شیران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا چنانچہ کینگ لوئی کی پیچھے جانے سے قبل اس شخص کی زندگی کو ختم کر دینا ضروری تھا سٹینگن دوبارہ شیران کے ہاتھ میں آگئی تھی اس نے ایک برست مارا اور نیچے پڑھا ہوئے آدمی کے بدن میں لا تعداد سوراخ ہو گئے سداشی کی ہولناک چیک پھر فضا میں بلند ہوئی وہ اپنے جگہ سے اٹھی اور دیواز سے جا لگی شیران کی نگاہ اس چیک کی وجہ سے اس پر پڑی تھے ورنہ شاید وہ ایک لمحے کے لئے اس سداشی کو بھول گیا تھا اس کے ہنٹو پر مسکراہت پھیل گئی ایک مکار مسکراہت آگے بڑھ کر اس نے سداشی کو سارا دیا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دوڑا جدر سے ایک کنگلوی نکل کر گیا تھا سداشی بالکل ہوئی خالی و ذہن ہو گئی تھی ان پیدر پہ جھٹکوں نے اس کے ہواس چھین لئے تھے وہ بے اختیار شیران کے ساتھ دوڑتی چلی گئی اس حال نما کمرے سے باہر جانے کے صرف دو ہی راستے تھے ایک وہ راستہ جس سے سداشی کو لائے گیا تھا اور دوسرا باہر جانے کا راستہ کنگلوی چونکہ اندرونی دروازے کی طرف گیا تھا اس لئے شیران نے بھی ادھر ہی کا رخ کیا دروازے کی دوسری جانب شاید تاہ خانے میں جانے کا راستہ تھا چونکہ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد شیران کو ایک دم سنبھلنا پڑا ورنہ وہ سیڑوں سے رولکتا ہوا نہ جانے کہاں جا پڑتا سداشی کا سہارہ بھی اس وقت غنیمت لگا تھا چونکہ اس کا بازو پکڑے ہوئے تھا اس نے اچانک گرنے سے بچا لیا تھا بہر طور وہ سیڑیاں تیہ کرتا ہوا اس بڑے ہال میں پہنچا جس کے آخری سیرے پر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا سداشی کی کرا سنائی دی لیکن شیران اس کے تو توجہ دیے بغیر دروازے کی طرح لپکا سداشی اس کے ساتھ گھسٹنے کے انداز میں دوڑ رہی تھی اس دروازے کے بعد پھر سیڑیاں شروع ہو گئی اور یہ سیڑیاں ایک رہداری ملے جاتی تھی رہداری کے مور تک پہنچتے ہی شیران کو کوئی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور جب وہ رہداری عبور کر کے ایک اور دروازے کی جانی پہنچا تو دروازے بند سے ٹکراتے ٹکراتے بچا دروازے کو دوسری طرف سے لوگ کر دیا گیا تھا لیکن شیران گن کی موجودگی میں یہ بند دروازہ بے مقصد تھا شیران نے گن کی نال تالے پر رکھ کر ٹریکر دبا دیا اور دروازے کی تالے میں ایک بڑا سوراہ ہو گیا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر واہر لپکا ہی تھا کہ دفتن اس کی چھٹی حصے اسے مستعید کر دیا اور اس داشی سمیت نیچے گر پڑا اگر اس میں تاخیر ہو جاتی تو یقین پسٹول کی گولی اس کی پیشانی میں سراخ کر چکی ہوتی کنگ لوی بھی شاید اب اپنا سبر و ضبط کھو بیٹا تھا اسے جن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا اس کے تحت اب شیران کی زندگی کا تحفظ کے لئے ممکن نہیں تھا اور چونکہ شیران کے ہاتھ میں سٹینگرن نوجود اس لئے فوراں اسے اپنی زندگی کا خطرہ درپیش ہو گیا تھا چنانچہ اس نے شیران پر فائر کر دیا تھا کیا ہونا چاہیے سداشی اس کے ساتھ اس لئے فورتی سے اپنا کام انجام نہیں دے سکتا تھا سداشی کو اس طرح مارنا بھی اس کے لئے ممکن نہیں تھا ورنہ سٹینگرن کا ایک برس سداشی سے نجات دلا سکتا تھا لیکن سداشی کو تو وہ مزے لے لے کر قتل کرنا چاہتا تھا بلی اور چوہے کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا اس کے ساتھ چونکہ اس نے شیران جیسے وحشی کو چیلنج کیا تھا ایک لمحے تک کوئی سوچتا رہا دوسری طرف سے اب کوئی تحریک محسوس نہیں ہو رہی تھی کوئی اور آواز بھی نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں مکان کے ارگر پھیلے و محافظ کہاں چلے گئے تھے وہ ہر طور اپنے جگہ سے اٹھا اور پھر آگے بڑھنے لگا اب کنگ لوئی کی طرف سے بھی کوئی مدافعت نہیں ہوئی تھی پتہ نہیں وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا یا پھر کوئی چال چل رہا تھا اس پر دوہری ذمہ داری آئیت تھی شیران کی موت بھی اس کے لئے شدید نقصان دے ہوتی چونکہ تنظیم کی طرف سے اس سے احکامات ملے تھے لیکن شیران کی زندگی اس کے اپنی موت بھی بن سکتی تھی پتہ نہیں وہ بیچارہ کس مخمصے کا شکار تھا لیکن بہر طور اس مخمصے کی وجہ سے شیران کی جان بچ گئی تھی وہ اتنی آسانی سے اس مکان سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس وقت اس مکان سے نکلنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی اور وہ مکان سے باہر نکل آیا لوئی بستی کی تنگو تاری گلیاں سنسان پڑی ہوئی تھی وہ صداشی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ان گلیوں میں دوڑتا رہا اس کا روح اس جنگل کی جانب تھا جسے وہ دیکھ چکا تھا یقینی طور پر اسی جنگل میں محفوظ رہا جا سکتا تھا صداشی اب بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی حالانکہ اس کی حالت بہتر نہیں تھی لیکن وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی اس دوران اس نے ذرا سے بھی مدافعت نہیں کی تھی تھوڑی دیر کے بعد شیران بستی سے باہر نکل آیا تھوڑی دیر کے بعد شیران بستی سے باہر نکل آیا لیکن دفتاً اسے اپنے پیچھے شور محسوس ہوا بھاگتوے قدموں کی آوازیں سنائے دے رہی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا کچھ مشنے تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی ان کے شولے دوڑنے کی وجہ سے پیچھے جا رہے تھے گویا شیران کا تاقوب شروع ہو گیا تھا یقینن کنگ لوئی نے اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے بھی دیا تھا شیران دوڑتا رہا سوداشی کو دوڑنے میں دکت ہوئی تو اسے رکھ کر ایک لمحے کے لئے سوداشی کو دیکھا اور بولا کیا تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی اگر چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو میں تمہارا بازو چھوڑ دوں گا نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی شیران میں تمہارے ساتھ جاؤں گی لیز مجھے یہاں نہ چھوڑو اس نے گھگیا ہوئے انداز میں کہا تو پھر تیز دوڑنے کی کوشش کرو ورنہ ہم ایک بار پھر لوئی کے ہاتھ لگ جائیں گے اس بار سوداشی بلا شبہ شیران کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی دوڑتے ہوئے وہ جنگل میں کافی دور نکل آئے اس جنگل کے بارے میں بھی شیران کی معلومات محدود تھی کوئی سمت اختیار نہیں کر سکتا تھا ویسے ان اطراف میں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا جنگل کا یہ نیا حصہ تھا جو اس کے لئے اجنبی تھا بہر طور ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اس وقت صرف لوئی سے جان بچانی تھی سٹینگن کی موجودگی اس شیران کو تقویت دیئے ہوئے تھی اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کم از کم وہ حراسہ تو نہ ہوتا خوبزدہ ہونا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا اس وقت بھی اس کی کیفیت ایک شکاری کٹے کی معنی تھی جو چاروں طرف سے بھیلیوں میں گھر گیا ہو اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور چہرے پر ایسی درندگی کے اگر صداشی اس کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالیتی تو شاید چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی شیران کی فطرت کا یہ پہلو صداشی کے لئے اجنبی ہوتا حالانکہ وہ اس بیشی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی لیکن اب بھی اس کے کچھ روئیے ایسے تھے جو صداشی کو معلوم نہیں تھے وہ دوڑتا رہا اس کے بعد تھوڑا سا نشیب محسوس ہوا اور شیران صداشی کا ہاتھ پکڑ کر نشیب میں اتر گیا وہاں سے ایک تنگ سا خوشک نالا شروع ہو رہا تھا جو بل کھاتا ہونا جانے کہاں تک چلا گیا تھا جو جو آگے بڑھ رہے تھے نالے کی گہرائی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی کافی آگے بڑھنے کے بعد وہ اپنے قد سے بھی زیادہ گہرائی میں چلے گئے تاہم ہر ممکن تیزی سے دوڑنے کے باوجود سنبھلنے رہنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی اور شیران اپنے دوہری ذمہ داری کو نبھا رہا تھا اندازے سے تقریباً ایک میل کا فاصلہ تیہ کیا گیا پھر جب اس نے محسوس کیا کہ نالے کی گہرائی بتدریج کم ہونے لگی ہے تو وہ نالے سے نکل آیا نالے سے نکلتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی ناہموار چٹان پر پایا جو زیادہ بلند نہیں تھی اور کچھ قدم آگے بڑھنے کے بعد چٹان ہموار ہو گئی یہاں سے لوئی بستی کے پھیلے وہ مکانہ صاف نظر آتے تھے اور شیران اب دوڑتوی مشلوں کو کافی پیچھے پا رہا تھا گویا ان لوگوں نے شیران کے دوڑنے کے روح کا صحیح اندازہ کر لیا تھا ممکن ہے خود کینگ لوئی ان کی رہنمائی کر رہا ہو شیران وحشی چیتے کی ماند ادھر ادھر دیکھنے لگا تنہا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن محسوس کر رہا تھا کہ صداشی میں اس وقت دوڑنے کی سکت نہیں اسے کندوں پر اٹھا کر دوڑنا بھی اس وقت شیران کے لئے ممکن نہیں تھا اس طرح شیران کی رفتار میں کمی آ جاتی چنانچہ چھپنے کے لئے کوئی ایسی جگہ درکار تھی جہاں وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے سکے صداشی گہری گہری سانسے لینے لگیں پھر وہ نحیب سے آواز میں بولی شیران شیران وہ تمہارا دشمن ہو چکا ہے میں نہیں جانتی کہ اس کے اور تمہارے دنمین کیا رابطہ ہے لیکن جو صورتحال میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا بہت خونخار اور وحشی انسان ہے وہ میرے باپ کا دشمن ہے تم تو صورتحال سے واقف ہی ہوگے ایسا کرو کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جو کچھ تقدیر میں ہوگا میں اسے برداشت کرلوں گی صداشی کی یہ بات سن کر شیران کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہ نمودار ہوئی اور وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا جانے مند تمہارے بغیر تو میری زندگی نامکمل ہے تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا صداشی نے عجیب سے نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی تنز کر رہے مجھ پر چلم ہاتھ کے بعد اس نے کہا شیران کی نگاہیں اب بھی ان مشروں کو دیکھ رہی تھی یہ مشرے کم از کم اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی تھی کہ وہ لوگ کون سے روح پر شیران کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور ابھی شیران کو اتمنان تھا کہ کافی دیر تک اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اس نے دوڑنے والوں کا تیعین کر لیا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ اور آگے بڑھا جائے ممکن ہے کوئی ایسے جگہ مل جائے جہاں وہ ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے اس سلسلے میں سداشی کو سنبھالنا بھی ضروری تھا چنانچہ وہ آہستہ سے بولا نہیں سداشی میں تنز نہیں کر رہا تم نہیں جانتی میں نے تمہاری زندگی بجانے کے لئے کتنی شدید جدوجہت کی ہے مجھے اس بات کے علم نہیں کہ وہ تمہیں پکڑ لائے ہے اور اس طرح تمہیں قربان کر دے گا چنانچہ میں نے اسے دھوکہ دینے کے لئے بہت کچھ کیا ہے ان حالات میں تم خود اندازہ لگا لو کہ میں تم پر تنز کر سکتا ہوں یا نہیں تم تم سچ کہہ رہے ہوئے شیران سداشی لرزتی آواز میں بولی ٹھین تمہیں اب بھی میری بات پر شبہ ہے شیران نے نرم نیچے میں کہا اگر یہ بات ہے تو میں میں تمہارا بھرپور ساتھ دے سکتی ہوں میرے اندر اب ایک نئی قوت پیدا ہو گئی ہے میں اب بالکل دھکی ہوئی نہیں ہوں چلو تم مجھے کسی طرح اپنے آپ سے پیچھے نہیں پاؤگے سداشی کے آواز مسرر سے لرزہ ہی تھی تو پھر آو شیران نے کہا اور وہ چٹان کی دوسری جانب ڈھلان تیہ کرنے لگے ان ڈھلانوں سے اترنے کے بعد ناہموار راستوں پر دوڑتے رہے آگے جل کر ایک بار پھر جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا گھنے درخت اطراف میں پھیلے نظر آ رہے تھے جنگلوں کے بارے میں شیران کو کچھ معلوم نہیں تھا لیکن بہر طور اتنا اندازہ اسے تھا کہ یہاں وحشی درندے ہیں بہر طور تقریباً ایک گھنٹے تک ان بزید دوڑتے رہے اس کے بعد جنگلوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اونچی نیچے گھاٹیاں نظر آنے لگی جگہ جگہ چٹانے ابرے ہوئی تھی اور ان کے دنمیان عجیب و غریب گھڑے بنے ہوئے تھے پھر ایک چٹانے سائیبان کے نیچے شیران ایک لمحے کے لئے رکا اس نے ادرودر دیکھا اس وقت اسے سداشی کے آواز سنائی دی شیران شیران یہ دیکھو شاید یہ غار ہے شیران نے اپنے اقب میں دیکھا اسے قبل غار کے دھانے پر اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی دھانہ اتنا وسیع تھا کہ وہ وڑ کر اس کے اندر جا سکتے تھے شیران نے ادرودر دیکھا پھر اس نے گہری سانس لی اور غار میں جھانکنے لگا تاریخ غار کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے ممکن ہے وہاں انہیں خطرات پیش آ جاتے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ غار کے اندر کا جائزہ لیا جائے چنانچہ شیران غار میں داخل ہو گیا اس کے پیچھے پیچھے سداشی بھی اندر پہنچ گئی خلافے توکو غار اتنا کشادہ اور صاف ستھرا کے وہ دونوں بہ آسانی اس میں سما سکتے تھے شیران نے ٹٹول ٹٹول کر اس کی دیواروں کو دیکھا فرش کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا بظاہر یہ جگہ بہتر ہے سداشی نے کوئی جواب نہ دیا وہ غار کے فرش پر بیٹھ گئی تھی شیران بھی اسے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھ گیا تھا سٹینگن اس نے اپنی گود میں رکھ لی تھی چنمہات خاموشی رہی پھر سداشی نے پوچھا مگر تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے شیران بس کسی نے کسی طرح پہنچی گیا شیران نے جواب دیا مجھے بتاؤ گے نہیں کہ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے سداشی محبوبانہ انداز میں بولی اور شیران آہستہ سے ہنس پڑا میں نے کہا نہ سداشی کوئی خاص بات نہیں تم جانتے ہو میں آوارا گرد ہوں بھٹکتا ہو اس طرف آنکلا اور پھر لوئی سے سناشہ ہی ہو گئی لوئی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے میرے بارے میں تم نے اندازہ لگا ہی لیا میرے بابا نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس خاندان کے بارے میں جو ان کا دشمن ہو گیا تھا اور انہی کی وجہ سے میرے بابا کو یہ آبادیاں چھوڑنا پڑی لوئی خاندان غلط فہمیوں کا شکار ہے لوئی خاندان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یتان بروما گوسان کو حکومت کے قابل بنانے کے لئے پہاڑوں میں لے گیا ہے تاکہ لوئی خاندان کی چیرہ دستوں سے محفوظ رہ کر اس کی پروش کرے اور پھر ایک دن اس وقت جب لوئی کے بوری حکومت سربراہ کا تیعن کرے تو وہ لوتھر ٹروت مین کو لوئی میں پیش کر دے تاکہ میرے بابا اس قسم کے آدمی نہیں تھے وہ میرا باب تھا مجھے اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے گوسان اس کا آقا زادہ تھا اور اپنے آقا زادے کو وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بچانے کا خواہش مند تھا اس لئے وہ اسے پہاڑوں میں لے گیا تھا اس کا قطی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ واپس اس بحشت قدے میں آئے بہر طور گوسان کی کہانی تو یوں ہی ختم ہو گئی لوئی خاندان اسی غلط فہمی کا شکار رہا اور میں اور میں شیران میں تقدیر کا شکار ہو گئی میں ان لوگوں کے انتقام کی بھینٹ چڑ گئی تم ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگیں شیران نے پوچھا بس کنگ لوئی نے نہائی چلاکی سے کام دیا بعد میں مجھے تمام در صورتحال معلوم ہوئی میں بنگکاک میں تھی اور یہی میں نے خموشی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن شیران میں تم نے اپنے دل سے نہ نکال سکی پھر جب تمہاری لاش کی تصویر اخبارات میں چھپی تو میں اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکی میری لاش کی تصویر شیران نے تجب سے پوچھا ہاں کینگ لوئی نے میرے اغواہ کیلئے چال چلی تھی اس نے کسی شخص کو قتل کر کے اس کی لاش بینکاک کے چوک میں ڈلوا دی اور اس کے چہرے پر تمہارا میک اپ کر دیا تھا شیران جب میں نے تمہارے بارے میں اخبارات میں تفصیلات پڑی تو میں پاگلوں کی طرح وہاں پہنچ گئی حالانکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک خامخواہ کا خلا پیدا ہو گیا تھا لوئی شاید یہی چاہتا تھا اسے ہمارے بارے میں بڑی تفصیل سے معلومات حاصل ہو گئی تھی وہ جانتا تھا کہ شیران کی لاش دیکھ کر سداشی ضرور پہنچے گی اور یہ ہوا جب میں وہاں پہنچی تو اس نے مجھے نگاہوں میں رکھ لیا اور اس کے بعد مجھے اغواہ کر لیا گیا لیکن میری لاش میرا تم سے ربط یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر نہیں سداشی کون ایسا تھا جس نے اسے اس بارے میں تمام معلومات مہیا کی کون ایسا ہے جو ہمارے بارے میں اتنی تفصیل جانتا ہے میں کچھ سمجھ نہیں سکا شیران پرخیال انداز میں تھوڑی کھو جاتا ہوا بولا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ ایلہ کچھ اور تھی ہاں اب میں سورت کو معصوم نہیں سمجھ سکتا بلا شبہ اوہ اوہ واقعی میں بڑا احمق ہوں اس پشین کو عورت کو بھولی گیا لیکن اس نے کنگ لوی سے گٹ چھوڑ کر کے مجھ احمق منایا تھا کمبخت نے اپنی موت کو آواز دے لی ہے کہی نہ کہی تو نظر تو آئے گی ٹھیک ہے ایلہ میں تمہیں دیکھ رہوں گا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تیری پشین گوئی کا راز جان گیا ہوں یقینا اس کمبخت عورت نے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور کنگ لوی کو فراہم کر دی اور یہ لوی یہ شخص بھی مجھے بے عقوب بناتا رہا میری دوستی کا ناٹک رچا کر مجھے احمق بناتا رہا وہ پھر یہاں لے آیا میں اپنے دشمنوں کو چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا شیران غیز و غزب کے عالم میں کہہ رہا تھا سداشی تھوڑی سے آگے بڑھے اور اس نے شیران کے شانے پر ہاتھ رکھ لیا شیران بری طرح بدھا گیا اپنے جگہ بیٹھو میں فضول قسم کی رومانیت کا قائل نہیں ہوں آرام سے بیٹھو سداشی خجل ہو گئی چل لمحات کے لئے اس کی آواز بھی بند ہو گئی تھی پھر اس نے آہستہ سے کہا تم اب بھی اتنے ہی بہشی ہو شاید تمہارے دل میں میرے لئے وہ مقام پیدا نہیں ہو سکا جو میرے دل میں تمہارے لئے ہے لیکن شیران مجھے موقع دو مجھے اپنی خدمت کا موقع دو میں تم پر قربان ہو جانا چاہتی ہوں اپنے لئے کوئی مقام بنا لوں فیلحال خاموشی بہتر ہے تمہارے لئے ان ساری باتوں کے لئے یہ وقت مناسب نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کنگ لوئی نے اپنے آدمی کو کہاں کہاں پھیلا دیا ہے یہ ان کا علاقہ ہے اور ہم ان سے نواقف ہیں میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ہم جس علاقے کو عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں وہ کون سا ہے ان کی نم چکر لگا کر بستی کے کہیں آس پاس ہی موجود ہوں ہر چند کے بستی یہاں سے نظر نہیں آتی اس کے باوجود ہمیں محتاط رہنا چاہیے شیران کینے الفاظ کے بعد صداشی نے خاموشی اختیار کر لی تھی وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اس مصیبت زیادہ نوجوان کے ذہن میں کیا ہے شیران کے بارے میں در حقیقت وہ کبھی دلجمی سے کوئی بات نہیں سوچ سکی تھی پورے وسوق سے یا دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا ہے بدنصیبی تھی اس کی کہ ایسے شخص کو دل میں بسا رکھا تھا جس کے سر یا پیر کا کوئی پتہ نہ تھا موسیقی